بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس شیری نشست کا بغیظہ بقائدہ آغاز ہوا چاہتا ہے سب سے پہلے میں آج کی اس بزم کے منتظم نبید اجاز اور کولاج کی طرف سے ہمارد نیازی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت تقریب منعکت کی میں حال میں پیچھے کی سمت موجود جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لیں تاکہ پروگرام گھم بقائدہ آغاز کر سکیں آج کی اس نشست کے صدر استاد مند اورینڈرل کالیج پنجاب یونیورسٹی سے تعلق بہت اچھے شائر بہت اچھے نقاد بہت اچھے استاد ان کا تاروخ میں کیا کروں میں بہت زیادہ نررس ہو رہا ہوں تو ایک سرکہ شیئر ہی پیچھے خدمت ہے اور ان کو یہاں میں دعوت دوں گا کہ سر میں بلکل بھوٹ رہا ہوں ہے بلکل اس وقت گزرتے جا رہے ہیں ماہو سالے زندگانی کیا بات ہے گزرتے جا رہے ہیں ماہو سالے زندگانی مگر ایک غم پسے عمر رمان ٹھہرا ہوا ہے جناب ڈاکٹر زیاو الحسن آپ کی پھرپور تعلیموں میں سر بہت شکریہ آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی جدید اردو غزل کا ایک حوالہ جن کی کتاب یوہی نے کتاب کا نام تو یوہی تھا لیکن وہ یوہی سی ثابت نہیں ہوئی بلکہ اردو غزل کا ایک نیا لہجہ اور نیا انداز متعارف کرانے میں اس نے بھرپور کردار ادا کیا میری مراد جناب ادریس بابر سے ہے کوئی تشریف لائے اور اپنی سی پر متمکن ہوں جناب ادریس بابر یہ بہت پہنچے ہوئے لگتے ہیں ان درختوں سے عقیدت ہے مجھے میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں دوست اندر سے محبت ہے مجھے تو اس بزن کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں آج کے اس مشاعرے میں جو شاعر ہیں ان کا میں نام آپ کے سامنے دھرائے دیتا ہوں ہم ہر ساتھ آج اس مشاعرے میں شامل ہوں گے جناب رحمان راجہ حارس بلال نیلو فر افضل مشتاق احمد نعیم رضا بھٹی فیضان حاشمی عرفان شہود حماد نیازی احمد فرہاد صفی صفی تہذیب حافی احمد عطا خوشحال ناصر تو جناب صدر کی اجازت سے مشاعرے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے کچھ اشار حس پہ روایت پیش کرتا ہوں جناب افضل احمد سید صاحب کی نظری حضل ہے کہ شہر والوں سے کہا دشت کی آبادی نے شہر والوں سے کہا دشت کی آبادی نے کیسی تہذیب سکھائی ہمیں بربادی نے شہر والوں سے کہا دشت کی آبادی نے کیسی تہذیب سکھائی ہمیں بربادی نے سنتری نیزہ بکف دوڑے چلے آتے ہیں ابھی زنجیر کو دیکھا ہی تھا فریادی نے سنتری نیزہ بکف دوڑے چلے آتے ہیں ابھی زنجیر کو دیکھا ہی تھا فریادی نے اور دیکھتے دیکھتے شیشے سے دھواں اٹھنے لگا دیکھتے دیکھتے شیشے سے دھواں اٹھنے لگا آئینہ ایک نظر دیکھا تھا شہزادی نے دیکھتے دیکھتے شیشے سے دھواں اٹھنے لگا آئینہ ایک نظر دیکھا تھا شہزادی نے یہ جو برگد ہے یہ درویش ہوا کرتا تھا یہ کہانی بھی سنائی تھی مجھے دادی میں یہ جو برکت ہے یہ درویش ہوا کرتا تھا یہ کہانی بھی سنائی تھی مجھے دادی نے اور یہ کہانی بھی سنائی تھی مجھے دادی نے ہر علاقے کا الگ کوہ ندا ہوتا ہے ہر علاقے کا الگ کوہ ندا ہوتا ہے مجھ کو یہ راز بتایا ہے میری وادی نے اور میری تکلیف پرندوں کو سمجھ آئے گی میری تکلیف پرندوں کو سمجھ آئے گی صرف پنجرے سے نکالا مجھے آزادی نے میری تکلیف پرندوں کو سمجھ آئے گی صرف پنجرے سے نکالا مجھے آزادی نے اور نئی گزل کے دو چار شیر تجھ سے منظر حسین تر ہو جائے تجھ سے منظر حسین تر ہو جائے تو نہ ہو تو نظر بلر ہو جائے تجھ سے منظر حسین تر ہو جائے تو نہ ہو تو نظر بلر ہو جائے کاش جنت میں بسنے والا خدا میرے دوزخ سے باخبر ہو جائے کاش جنت میں بسنے والا خدا میرے دوزخ سے باخبر ہو جائے پوٹلی باندلی ستاروں کی دشت امکان کا سفر ہو جائے پوٹلی باندلی ستاروں کی دشت امکان کا سفر ہو جائے اور اب ملے جب کبھی وہ خوشک مزاج تیزیب آفی کے لیے شیر اب ملے جب کبھی وہ خوشک مزاج اتنا رونہ کے آنکھ تر ہو جائے سوری میں دوسرا مصرہ غلق پڑ گیا اب ملے جب کبھی وہ خوشک مزاج اتنا رونہ کے تر بطر ہو جائے اب ملے جب کبھی وہ خوشک مزاج اتنا رونہ کہ تر بطر ہو جائے اچھے لوگوں سے مت ملا کیجے یہ نہ ہو آپ پر اثر ہو جائے اچھے لوگوں سے مت ملا کیجے یہ نہ ہو آپ پر اثر ہو جائے اور کون کافر خدا کا ہوتا ہے آپ کا حسن دیکھ کر ہو جائے اور شیئر دیکھے گا کہ آدمی خواب میں تجھے دیکھے اور پھر خواب مختصر ہو جائے آدمی خواب میں تجھے دیکھے بوشک مزاج اور پھر خواب مختصر ہو جائے ان دنوں میں یہ دعا مانگتا تھا تجھے بھولوں تو درد سر ہو جائے ان دنوں میں یہ دعا مانگتا تھا تجھے بھولوں تو درد سر ہو جائے آدمی خواب میں تجھے دیکھے اور یہ خواب مختصر ہو جائے بہت شکریہ میں آج کس مشارعہ کے قلعے شاعر محترم رحمان راجہ سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں رحمان راجہ بہت شکریہ